بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو نائن پارٹ ٹو پکچر کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے ہم نے پہلے ہی ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ پکچر کو انسرٹ کیسے کرتے ہیں آج ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پکچر کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں اور پکچر کی دیفرنٹ جو نا وہ ہم اس کی پروپرٹیز کو دیکھیں گے تو میرے پاس ایک ورڈ کا ڈاکومنٹ کھلا ہوا ہے ہم ورڈ کے اندر رہ کے پکچر کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پکچر دیفرنٹ اینگل سے میرے پاس ایک ورڈ کا انسرٹ میں نے کیا پکچر میرے پاس ایک پکچر پڑی ہے یہ والی تو یہ میرے پاس ایک پکچر ہے جو سامپل پکچر تو سب سے پہلے تو ہم اس پکچر کو دیکھیں گے کہ دیفرنٹ جو ہنا پکچر سٹائل ہمارے پاس پڑے ہیں تو آپ پکچر کو اس پکچر کو ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ اپنا سیلیکشن کر سکتے ہیں ہمارے پاس جہاں مائکوس آف نے بلٹ ان اس میں ڈیفرنٹ سٹائل رکھے ہوئے تو اگر میں اس کو اس انداز سے دیکھوں تو میرے پاس پکچر جہاں نا وہ اس انداز سے نظر آئے گی تو میں اس کو کنٹرول زی کر کے واپس جا رہا ہوں دوبارہ میں گیا پکچر کو سیلیکٹ کیا ڈبل کلک کیا اور پکچر کی پراپٹی میرے پاس آگی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پکچر کا میں کہتا ہوں کہ بیک گرونڈ میں نے ریموو کرنے میں نے پکچر پر کلک کیا ریموو بیک گرونڈ پر کلک کیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تصویر نہ آئے صرف یہ دو تصویریں آجیں میں نے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کیپ چینجز پر کلک کر دیا تو میرے پاس یہ والی آگی جو اس شیپ میں آگی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پکچر کو کاٹ رہا ہے یہ تو بہت بڑی ہے اور میرے پاس ایک کروپ کی اپشن ہے کروپ پہ میں نے اس کو یہ سیلیکٹ کر لیا اور یہ میں نے کیا اور اس طرح سے آپ پکچر کو کاٹ کے چھوٹا کر لیں اور یہ آپ کی ایک ٹکچر چھوٹی سی آگی ہے آپ اس پکچر کو آپ جدھر مردی لگا لیں تو میں ڈبل کلک کیا پکچر کے اور بھی جہنہ اس میں آپشن دیں جیسے کلر کی آپشن ہے تو کلر سچوریشن کلر ٹون جیسے آپ اس کو بلیکن ویڈ کر دیں کاٹنے کے بعد میں نے اس کو بلیکن ویڈ کر دیا دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر آبشن ہے تو آپ اس کا کلر یہ کر سکتے ہیں تو میں نے اسے کنٹرول زی واپس کیا بلیکن ویڈ سے کلر میں کیا اور اس کے بعد آرٹسٹک افیکٹس ہے آرٹسٹک افیکٹس میں آپ کوئی بھی جانب آپ ایفیکٹ چوز کر لیں آپ پکچر کی اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں اس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ اپنی پکچر کو سیلیکٹ کر کے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو اس شیپ میں کر کے تو ڈبل کلک کیا میں نے اس پہ اور آپشن دیکھ لیتے ہیں آرٹسٹک پہ گئے اس کے بعد ٹرانسپرنسی پہ گئے ٹرانسپرنسی میں آپ نے کس لیول تک پکچر کو دیکھنا ہے تو یہ آپ اس میں آپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں پکچر کا بورڈر آپ نے لگانا ہے تو آپ پکچر کے بورڈر کو لگا سکتے ہیں مختلف کلر کے ساتھ جیسے یہ یلو یہ ریڈ ہے تو آپ اس پکچر کا بورڈر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پکچر ایفیکٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ مائکس آف نے بلٹ ان دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو یوز کر کے ان ایفیکٹس کو دیکھیں ان ایفیکٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے پکچر جو ہے وہ ایفیکٹس میں آپ کو نظر آئے گی تو اس طرح سے پکچر لے اوٹ ہے اور اس کے علاوہ پکچر پوزیشن اور پکچر کی پوزیشن کو لیفٹ رائٹ ٹاپ بوٹم کدھر بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے داکومنٹ کے اندر لیٹ سے میں نے اس کو ادھر سیلیکٹ کیا تو وہ نیچے بلکل بوٹم پہ چلی گئی میں دوبارہ پوزیشن پہ گیا اس کو میں اوپر لے کے آجاتا ہوں تو اس طرح سے پکچر کی آپ پوزیشن کو منز کر سکتے ہیں کہ پکچر کی پوزیشن دوبارہ میں پکچر پہ گیا دبل کلک کیا تو پکچر کی پروپرٹی میرے پاس کھل گئی ہے تو پکچر کی پروپرٹی میں کھلنے کے بعد اگر آپ نے اس پکچر کو کسی ٹیکس کے اندر انسرٹ کرنا ہے جیسے میں اس کو کاپی کیا اور اور اس کو میں نے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد میں نے اس کو آپ کسی ٹیکس میں اس کو کسی ٹیکس میں آپ انسرٹ کر دیں یہ میرے پاس ایک دوسرا ڈاکومنٹ کھلا اور ورڈ کا میں گیا اس پہ تو اس کو آپ میں لیٹ سے کہتا ہوں کہ اس کو اس ٹیکس کے درمیان میں میں نے پکچر کو ایڈ کیا کنٹرول بھی یہ میں پکچر کو اس میں انسرٹ کر رہا ہوں پیسٹ تو اس طرح سے آپ اس کو ٹیکس کے درمیان ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو